موسیقی آج سے چار مہینے پہلے ادریل نے جب غزہ کے اوپر حملہ کیا تو شروعات انہوں نے نوردرن غزہ سے کی تھی نوردرن غزہ پہلا وہ ایریا تھا غزہ کا جس کے اوپر بمباری کی گئی تھی اور کافی عرصہ یہاں پر بمباری کرنے کے بعد اور یہاں پر تقریباً سارا ہی انفرائیسٹرکچر تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا کہ اب ہمارا مکمل کنٹرول ہے نوردرن غزہ کے اوپر اور اب یہاں سے ہم نے حماس کو دپردوس کر دیا ہے لیکن آج یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے شدید لڑائی نوردرن غزہ کے اندر شروع ہو گئی ہے مطلب آپ امیجن کریں کہ اس وقت اسرائیل دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا کنٹرول نوردرن غزہ کے اوپر بھی ہے ہمارا کنٹرول صدرن غزہ کے اوپر بھی ہے اور اب آخر میں ہم غزہ کا آخری آخری جو کنارہ ہے رفا کا کنارہ وہاں پر ہم حماس والوں کے ساتھ لڑیں گے لیکن آخری کنارہ تو چھوڑیں پہلے کنارے کی اوپر دوبارہ سے شدید قسم کی لڑائی جاری ہے اچھا دوبارہ سے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آل دا وے یہاں پر ٹک ٹک چل رہی تھی لیکن اب ادریلی میڈیا یہ خبریں بتا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر وہاں پر دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے ہیں ٹائمز آو ادریل نے رپورٹ کیا ہے تو جو دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں اور اب ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دیں ہم یہاں پر کلیر کر دیں گے سارا کچھ اور جلد جنگ ختم ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا یہاں پر ان کو خود کو بھی نہیں پتا کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی اگر چلانی ہے تو لیکن ون ٹنگ is شور کہ یہاں پر جائنی نقصان بے تہاشا ہو گیا ہے اور ملیٹری سکسس ابھی تک اسرائیل کو حاصل نہیں ہوئی انہوں نے ابھی تک چار مہینے میں صرف دو ہوسٹیج دو انہوں نے ملیٹری آپریشنز کے ذریعے بازیاب کر رہے ہیں باقی جتنے بھی بازیاب ہوئے ہیں وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے بازیاب ہوئے ہیں اچھا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو امریکنز کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عراق نے بھی ان کو کہا کہ اپنے بیسز خالی کریں اور نکلیں یہاں سے اور دیگر ملکوں میں بھی ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ نکلیں یہاں سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں ادریل کی تو جب جب ایسا ہوا ہے نا ہسٹری میں کہ امریکنز یا یورپین فورسز کے اوپر کیونکہ یہاں پر پہلے بریٹش فورسز بھی رہی ہیں ہسٹری کے اندر اور باقی بھی جو یورپ کی طاقتیں ہیں ان کی فورسز یا میڈلیسٹ کے اندر رہی ہیں تو ایسا ٹریک ریکارڈ نظر آتا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے یا جب بھی وہ یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جن کے لنکس ازرائیل سے مل رہے ہوتے ہیں اور ان ایوینٹس کی وجہ سے پھر ان فورسز کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں نہیں یہاں پر رہیں ہی کیونکہ دیکھیں یہاں پر امریکہ یا ویسٹرن فورسز کا رہنے کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے وہ خود ازرائیل کو ہوتا ہے آج سے اگر آپ بہت پیچھے بھی چلے جائیں نائنٹین ففٹیز میں بھی ایوین تو ایک ایسی ہی سازش کی آج آپ کو تھوڑی تھی کہانی بتا دیتا ہوں جو نائنٹین ففٹی فور میں رچی گئی تھی نائنٹین ففٹی فور میں یہ ہوا تھا کہ ایک ازرائیل نے ایک خفیہ یونٹ بنایا تھا موساد نے ان کی اور امن جو ان کی سیکرٹ ایجنسی تھی اس خفیہ یونٹ کا نام تھا یونٹ ون تھری ون ایک سو اکتیس یونٹ اچھا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ مصر کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہودی برادری کے لوگ رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہی میں سے کچھ لوگ بھرتی کیے پلان یہ تھا ان کو پتا چلا وہاں پر شاہ فاروق کا تختہ الٹ کے اور اس وقت جمال عبدالناصر آ گیا تھا جمال عبدالناصر فوج میں تھا مصری فوج میں تو جمال عبدالناصر مصری فوج میں شاہ فاروق کا تختہ الٹ کے اور خود وہاں پر سربراہ بن گیا تھا تو لگا امریکہ کو یوں کہ جمال عبدالناصر جو ہے وہ کمیونسٹوں کو یہاں پر سوویٹ یونین کی بڑی پاور یہاں پر پھیلتی چلی جاری تھی میڈلیسٹ کے اندر تو امریکنز کو لگا کہ جمال عبدالناصر کے ذریعے ہم یہاں پر کمیونسٹوں کو روک سکتے ہیں اور جمال عبدالناصر ان کی یہاں پر اثر و رسوک کو کنٹین کرنے میں ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے ایسے میں وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جو بریٹش فورسیز تھیں انہوں نے اپنے فوجی یہاں سے پل بیک کرنے کا سوچا ہوا تھا اس وقت اچھے یہ وہ زمانہ ہے جب سویز کینال کو بریٹش اور فرنچ کمپنیے تھی ایک وینچر سا کچھ بنا ہوا وہ مل کے کنٹرول کرتے تھے اس وقت تک جمال عبدالناصر نے اس کو نیشنلائز نہیں کیا تھا یہ جب اس نے جمال عبدالناصر نیشنلائز کر دیا تو بڑا مسئلہ کریئٹ ہو گیا تھا ان کے لئے سویز کینال کے نیشنلائزیشن کی وجہ سے ابھی تک وہ نہیں ہوا تھا تو یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں تو ویسٹ کے اندر شروعاتی طور پر جمال عبدالناصر کے لئے ایک سپٹنس تھی ادریلیہ کو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے فوجیں وطرہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو انہوں نے ایک موساد والوں نے ایک پلان بنایا تھا ساری دنیا کو پتا ہے ویل اسٹیبریجڈ فیکٹ ہے آپریشن سوسائن اس کا نام تھا تو انہوں نے آپریشن سوسائن کے اندر وہاں کے لوکل جو یہودی تھے مصر کے ان کو بھرتی کیا تھا اور ان کو بھرتی کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ بھی انہوں نے دی تھی اور سارا کچھ انہوں نے ان کو لوجسٹیکل سپورڈ اور یہ سارا پروائیڈ کیا اور ٹارگٹ ان کو دیے گئے تھے سیویلین جو امریکن ادارے ہیں وہاں پہ ان کا اور مصری ادارے اور یوکے کے ادارے ان کا ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا ادھر جا کر آپ ڈی سٹیبلیزیشن کریں اس کے فوری بعد ہم یہ کر دیں گے کہ اس کا الزام اخوان المسلمون پہ لگا دیں گے مسلم برادر روڈ کے اوپر تو اخوان المسلمون اور جمال عبدالناصر کی آپس میں اتنی زیادہ کوئی گہری دوستی آپ سمجھ لے کے نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان حملوں کا الزام جو ہے کریں گے یہ زائنسٹ لیکن ان کا الزام جو ہے وہ اخوان کے اوپر آئے گا تو پھر اخوان اور جمال عبدالناصر والے آپس میں لڑ پڑیں گے تو اس ڈی سٹیبلیزیشن کو ہم بہت زیادہ بڑھا دیں گے ایز ای ریزلٹ پول بیک کر لیں گے وہاں پر جو امریکن فوجی ہیں بریٹش فوجی ہیں پول بیک کر کے ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے ان کا یہاں پر بیٹھے رہنا ضروری ہے تو یہ انہوں نے ایک بڑا خطرناک قسم کا منصوبہ بنایا ہوا تب پہلے نائنٹین ففٹی فور کے اندر لیکن یہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا جب جب اسرائیل نے دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے صرف یہ جو دنیا کہہ رہی ہے اکتوبر کے اندر ہماس نے بڑا حملہ کیا تو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ایزرائیل کے جو ملیٹری نالائکیاں ہیں موساد کی جو نالائکیاں ہیں ساری دنیا اس پر بات کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ شروع سے لے کر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ پروپیگنڈا کر کے میڈیا کے اندر اپنی ناکامیوں کو کور کر کے اور خود کو باؤبلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شروعاتی دنوں سے لے کر ہی نائنٹین فورٹیز ففٹیز سے لے کر ہی ناکامیوں کی طویل تاریخ ہے انہوں نے یونٹ ون تری ون بنایا اور وہ اناڑی لوگوں پہ مشتمل تھا لوکل جو وہاں کے ایسے ہی عباش قسم کے لانڈے نہیں ہوتے وہ تھے اس کے اندر اور ایک خاتون بھی تھی اس کے اندر یونٹ ون تری ون میں ان کو جب وہ تارگیٹ سے بعد میں دیئے گئے کہ آپ نے ہمارے جو بتایا گئے تارگیٹ سے ان کو ہٹ کرنا ہے تو پہلے مرحلہ میں انہوں نے بڑا بھونڈا سا ایک تارگیٹ سیلیکٹ کیا پوسٹ آفیسوں کے باہر ڈبوں کے اندر بم رکھ دیتے تھے لیٹس ڈالتے ہیں جس کے اندر تو پہلے مرحلہ میں یہ ان کے اندر ان کو اڑاتے تھے تو کسی نے نوٹیس ہی نہیں کیا پھر اس کے بعد انہوں نے لیبریریز میں اور دیگر جو ایسے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر اینک کے بکسوں میں بم ڈالنا شروع کیے اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ ان کو نہیں ملی کامیابی پھر جمال عبدالناصر کے ٹیک آور کرنے کے بعد جو پہلا سال تھا سالگرہ تھی اس کے ٹیک آور کی تو اس کے موقعے پہ انہوں نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا تھا تو سینیما ہالز اور یہ سارا انہوں نے اڑانے کا سوچا ہوا تھا وہاں پر ایک بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی تھی اور اس گڑھ بڑھ کے نتیجے میں یہ یونٹ ون تری ون پکڑا گیا تھا کیونکہ یہ سارے دوست تھے آپس میں ایک گروپ جو انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا سارے آپس میں ہی تھے تو ایک ہی دن میں غالباً چوبی سٹالیس گھنٹوں میں مصر کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ بوم پلانٹ کیے تھے لیکن وہ پھٹے نہیں کوئی ایک بھی نہیں پھٹا بلکہ ایک ان کا جو ایجنڈ تھا اس کے ہاتھ میں کہیں بم پھٹ گیا تھا لو انٹینسیڈی کا بم تھا اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا تھا تو ابھی وہ مرا نہیں تھا اس کو زخمی ہی پولیس والے لے گئے تھے اور وہاں پر اس کا جو بیان لیا پولیس نے تو سارا کچھا چٹھا اس نے کھول دیا تھا وہاں پہ پولیس نے ساروں کو دھر لیا تھا اور وہ جو خاتون تھی وکٹوریا نام تھا اسی گروپ کے اندر ایک عورت تھی وکٹوریا نام تھا اس کو بھی پندرہ سال کی سزا ہوئی تھی بعد میں پھر اس کو قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے نینٹین سکسٹی ایٹ میں ازرائل کو دے دیا گیا تھا اور پھر وہاں پر اس نے شادی بھی کر لی تھی شادی کے اندر ازرائلی وزیراعظم بھی آیا تھا بہت زیادہ اس کی وہاں پر واوا بھی ہوئی تھی یہ سارے واقعات اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو بڑے مشہور برٹش جانلیسٹ ہے رونالڈ پائن ان کی کتاب ہے موساد اس کتاب کا نام ہے موساد اس کے اندر یہ سارے واقعات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ملتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے بھی اگر آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کی ٹرکس آپ کو ازرائل کھیلتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ان کو امریکان یا برٹش فورسز کو یہاں پر ہولڈ کروانا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے واقعات خود ہی کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی سٹیبلیزیشن کر کے اور اپنے ٹارگیٹس حاصل کر لیں گے آج کل بھی کچھ اسی طرح کے واقعات ہمیں میڈل اسٹ کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں